اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپوستیلے کا بسیکلی مطلب کیا ہے کیونکہ بہت سے عباب ایسے بھی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپوستیلے کا گرم تو پاس ہو گیا ہے لیکن یہ کیا چیز ہے اپوستیلے اس حوالے سے سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم پاکستان میں برپور اس حوالے سے انفرمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کون سے فارن آفیس کے جو آفیسیز ہیں جیسے مثال کے طور پہ اسلام آباد ہے لاہور ہے گجرات کراچی ہے تو ہم یہ مکمل انفرمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کون سے آفیس جو ہیں وہ اپوستیلے کے اوپر مطلب جو ہے وہ جو سسٹم ہے اس کے اوپر قائم ہیں یا اس کو اس سسٹم کو لے کے آگے چلیں گے تو آئندہ چاند دنوں میں انشاءاللہ کیونکہ جو انوفیشل مجھے بیدہ کھبل ملی ہے وہ یہ ہے کہ یکم جون سے جو آفیسیز ہیں وہ تمام جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں پہلا جو ڈاکومنٹ آیا ہے ہمارے پاس اپوستیلے کے ساتھ اس کی فوٹو بھی دکھائی تھی تو کام تو شروع ہو چکا ہے لیکن بس اس کو انہوں نے پراپر اناؤنس کرنا ہے اور جو ابھی تک انوفیشل حبر ہے وہ یکم جون دوزار چوبیس سے ہے اب اپوستیلے کیا چیز ہے بسیکلی اپوستیلے جو ہے وہ ایک لیگلائزیشن ہے اٹیسٹیشن ہے ڈاکومنٹ کی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو آپ پاکستان سے لے کے آنا چاہتے ہیں اٹری کے اندر کسی بھی آفیس میں استعمال کرنے کے لیے کمونے میں کستورے میں ریفیتورہ میں کسی بھی جگہ پہ جو ڈاکومنٹی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ پاکستان سے لانا چاہتے ہیں اس کو ادھر سامٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بسیکلی آسانی پیدا ہوئی ہے جیسا کہ پہلے ہر ڈاکومنٹ کو اٹری میں لانے سے پہلے نشنالٹی کے لیے یا کسی بھی اور کام کے لیے جو ڈاکومنٹ لائے جاتے تھے تو ان کو اٹری نے بیسے سلام آباد سے اٹیسٹ کروایا جاتا تھا یا جو ہماری کونسٹ ہے ملانو اس میں صرف نشنالٹی والے برس سیڈیفکیٹ اور کریکٹر سیڈیفکیٹ کو اٹیسٹ کروایا جاتا تھا لیکن ابھی اپوسیلے کے قانون کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا اس کے ساتھ فوری طور پر میں دو تین چیزیں مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں جن احباب کے پاس اٹریلی نشنالٹی موجود ہے ان کو فوری طور پر یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو ان کے بچے اٹھارہ سال سے کم تھے جن کو نشنالٹی مل گئی تھی اور ان کے برس سیڈیفکیٹ ابھی اٹیسٹ ہونے باقی تھے اور وہ انتظار بیتے کہ اٹھارہ سیڈیفکیٹ ان کو پوائنمنٹ دے اور ان کے بچوں کے برس سیڈیفکیٹ اٹیسٹ کرے تاکہ وہ ادھر پھر کمونے میں ریجسٹر کیے جا سکیں لہذا وہ ابھی فوراں اپوسیلے کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ دو جائے گا جن لوگوں نے اپنی وائف کی یا ہرسپینٹ کی نشنالٹی اپلائی کرنی ہے مطلب دونوں میں کہہ لیں کہ وائف کے پاس نشنالٹی موجود ہے اور حامد کی نشنالٹی اپلائی کرنی ہے تو انہوں نے پہلے اپنا میرے سیڈیفکیٹ کمونے میں جو ہے وہ ریجسٹر کروانا تھا تو اس کے لیے بھی اٹھارہ سیڈیفکیٹ کی ضرورت تھی کہ وہ میرے سیڈیفکیٹ کو اٹیسٹ کرے اور پھر اس کو ادھر لیا کے کمونے میں دائر کیا جائے کمونے والے اس کو ترسکریٹسیوں نے مطلب اس کو ریجسٹر کر کے اس کا جو اٹھارہ سیڈیفکیٹ ایشو کریں گے تو پھر نشنالٹی جمع کروائی جا سکتی تھی لہذا اب یہ جو معاملہ ہے یہ بیسیکل ہل ہو گیا ہے لہذا آپ اس سیلے کے ساتھ اب آپ کو اٹھارہ سیڈیفکیٹ اسلام آباد میں ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کے لیے مطلب وہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ ہو چاہے وہ برس سیڈیفکیٹ ہے کریکٹر سیڈیفکیٹ ہے میری سیڈیفکیٹ ہے دائی وورس سیڈیفکیٹ ہے سکول کا کوئی یا کالج کی کوئی ڈگری یا ڈپلومہ ہے کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہے اس کو اٹھارہ نمبیسی اسلام آباد سے اٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اپسٹیلے کے ساتھ ہی اس کی وہی قانونی عصیت ہو جائے گی جس طرح کہ وہ اٹھارہ نمبیسی اسلام آباد نے اٹیسٹ کیا ہو تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھی اور بہت ایک کار آمد بسیکلی طریقہ ہے تو اب یہ آنے والے چاند دنوں کے اندر تھوڑا سا دیکھیں آپ کو جو ہے اس حوالے سے انذار کرنا ہوگا کیونکہ ابھی انہوں نے پہلا ڈاکومنٹ تو اکیس مئی کو اٹیسٹ کر دیا ہے لیکن پراپر آفیسز نے اس کے اوپر کام کرنا ابھی شروع کرنا ہے تو آئندہ چاند دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل رہنمائی کریں گے اور اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں جو ابھی تک میں آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر وہ کنفیوجن اس میں آ جائے گی لہٰذا جو ہی اس کے اوپر سیٹ اپ بنے گا یہ سیٹ اپ آگے چلے گا تو یہ ہماری ذمہ داریہ ہے کہ ہم آپ کو ہر حوالے سے اس کے اوپر رہنمائی کریں لہذا آپ انتظار کریں تھوڑا سا چند دن جو ہے اس کے اوپر انتظار کریں ہم آپ کو انشاءاللہ مکمل رہنمائی کریں گے شکریہ